جب بایا پانی نے پانی سے گیا اور مطلب ہو گیا اور کیا ہو گیا؟ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ دازنہ علاقہ ہے بارہ ملا سے پینتیس کلومیٹر دور کافی انچائی پہ یہ علاقہ ہے بڑی مشکل سے دووائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن کی ٹیم یہاں پہ پہنچی اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ سبی لوگ جتنے بھی یہاں کے بسکیندر ہے وہ سارے ماتم کنان ہیں اور سبی اس بات پہ افسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو واقع پیش آیا اس میں ایک ناغانی آفت تھی کہ بادل فٹنس سے چار افراد کی موت واقع ہو گئی تو فیلحال یہ سارا علاقہ جو ہے ہم آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے کہ یہ جو علاقہ ہے بارہ ملہ سے چین تیس کلومیٹر دور کافی اونچائی پہ ہے تو یہاں پہ جو ناغانی آفت یہاں پہ آئی اس کے دوران چار افراد یہاں پہ لکمیں اجل ہو گئی پولیس نے اپنی کار پانچ افراد لکمیں اجل ہو گئی پولیس نے اپنی کاروائی کی چار افراد کی لاشیں برامد ہو چکی ہے اور ایک ہی برامد ہونا باقی ہے تو پولیس نے کافی کوشش کی اور کافی کوشش کے بعد یہاں پہ ان چار منوکی لاشیں جو ہے وہ محصول ہو چکی ہے دو اس میں بچے ہیں اور دو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں یہ ان افراد میں سے ایک کمبے کا فرد ہے جو بچ چکا ہے تھوڑی سی تفصیل ہم ان سے لیں گے کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ واقع جب یہ واقع پیش آیا تو کیا کچھ ماجرہ ہوا وہاں پہ نام بتائیے اپنا فاروق صاحب کیسے یہ واقع پیش آیا کیا ہوا جب بایا پانی نے پانی سے گیا باپ نے خود آواز دیا آپ اٹھو دیکھو نالے پانی آیا یا نہیں آیا میں باہر نگلا پانی آ رہا تھا میں نے اس کو بولا پانی آ رہا بھاگو میں ایک پتھر بچار گیا میں نے یہی بات بولی پانی مارا جٹکا اور تو کچھ نہیں چھوڑا یہ اچانک سے بادل ٹوٹ پڑے اور اسی سے یہ سارا کچھ واقع ہو گیا بادل ٹوٹانا ایسے پانی نہیں آتا تھا بارش کا پانی نہیں تھا آپ اصل میں کہاں کے ہیں ہمیں نشیرہ رجوری گئے تو کتنا ٹائم ہو گیا تھا آپ کو یہاں پہ یہاں دام کو چار پانچ مینے ہو گئے گر سے نکلیں گے اب آپ کیا مطمئن ہے جیسا بھی یہاں اس سارے علاقے نے آپ کے ساتھ دیا آپ مطمئن ہے خود اس سے کی یہ تو اللہ تعالی کا کرنا تھا آپ خود مطمئن ہے کوئی کمی پیشی تو نہیں رہی آپ کو کمی پیشی کہ ایک میں رہ گیا میں بھی کہتے ہیں مار جاتا ہے یہاں ہی اس کو میں اتنے آدمی کو کان لے جہاں ہوں اور جوری نشیرہ میں اپی اٹھا کر ایک کوئی ہوتا اس کا میں بے بندوباز کرتا جاں پورا پریبار جہاں ہی رہ گیا اس کو میں کیا لے جہاں ہوں حضور مال مویشی آپ کا اس کا کیا ہوا وہ بھی ختم ہو گیا سارا کتنا مال مویشی تھا آپ کے ساتھ چین سو تھا حضور مہر کے حال چار سو تھا حضور مہر کے حال پچاس پر نہیں ہوئے گا ابھی سارا بھی کیا پورا اپنے پنچائت ہلکا پازرپورا کے لوگوں کا دل کی امید گہرانیوں سے جو صبح سے اس وقت تک ابھی تک انہوں نے کھانا بچاروں نے نہیں کھایا ہے ہم نے پورا ان کا انتظام کیا کہ ہم بھی پہلے مسلمان ہیں یہ ہمارے بھائی تھے چلو حادثہ آتا رہتا ہے ہمارا جو فرض تھا ہم نے پورا کیا ان کو یہاں پہ اور اسی وقت ڈیشی صاحب بارہ مولا بھی یہاں پہ آیا اس نے بھی دیکھا یہاں کے حالات دیکھے اور صبح سے یہ پوری پنچائت کے لوگ اور پولیس ڈپارٹمنٹ اور سارا ایڈمیٹیشن ہمارے ساتھ ساتھ تھا ابھی یہ کترے لوگ کو کل اور ان میں سے کتنے حالات ہوئے ہیں یہ پانچ فیملیز کا کمبہ تھا ایک بچ گیا ان میں سے چھے کا تھا چار کی ڈیٹ بارڈی ہمیں ریکوور ہو گیا ایک بچ گیا ان کا ایک ہی ابھی نہیں ہوئی ہے ابھی تھوڑا شام کا ٹائم ہے صبح سے اس وقت بھی میری پنچائت کے کچھ یوت جوان نکلے ہوئے ان سے میں ابھی بات کر رہا تھا وہ نکلے ہوئے ہیں ڈونڈنے کے لئے انشاءاللہ اگر شام تک مل جاتی ہے تو ٹھیک نے صبح دن پورا آپریشن ہم ڈی سی صاحب کی ہدایت پہ وہ اپنی ٹیم بھی بھیج رہا ہے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہم کام کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی